سیزن کی شروعات ہماری فیمی لیڈ مونک سے ہوتی ہے جو ایک پینٹنگ آرٹسٹ ہے وہ پینٹنگ کر رہی تھی جب اسے اس کی دوست سے کال کر کے آرٹ گالری بولاتی ہے وہاں ایک وی آئی پی کلائنٹ مونک کی پینٹنگ میں انٹریسٹڈ تھا اور مونک سے ملنا جاتا تھا مونک اپنی سپورٹس پائک پہ آرٹ گالری جا نکلے گھر سے نکلتی ہے اگلی زین میں ہمیں میل لیڈ کارڈنگ دکھایا جاتا ہے جو ایک چور ہے کارڈنگ نے کچھ بچوں کو اٹوپ کیا ہوا تھا جو اسی کی ریسپونسبلیٹی تھے کارڈنگ ایک کنٹینر کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا تالہ توڑ کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ کارڈنگ نے وہاں سے قیمتی گھریاں چڑھانی تھی تاکہ وہ انہیں بیچ کے اپنے اڈاپٹر بچے کے آپریشن کے لیے پیسے گھٹے کر سکے کارڈنگ گھریاں تو چڑھا لیتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ لوگ لگ جاتے ہیں جو اس سے گھڑیوں واپس لینا جاتے تھے کارڈنگ ان میں سے کچھ کے ساتھ فائٹ کر کے گرا دیتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں جن سے پیچھا چھرواتے ہوئے وہ مانک کی بائیک کے سامنے آ کر رکھ جاتا ہے جو آٹھ گالری جا رہی تھی کارڈنگ اس کی بائیک پہ اس کو پیچھے بٹھا کے اپنے پیچھے آنے والوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بائیک نکال لیتا ہے لیکن اس کا پیچھا کرنے والے اس تک پہن جاتے ہیں یہ دیکھ کہ کارڈنگ بائیک کو جمپ گئے کہ ایک بٹھ سے نیچ روے کے کنارے لے آتا ہے مانک کارڈنگ کو مارتی ہے اور اس پر چلا دیے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو یا کوئی کرمینل ہو یہ سے ان کا کارڈنگ اسے اپنے بیگ میں سے ایک واش نکال کے دیتا ہے جو کہ وہ چورا کے لائے تھا کارڈنگ اپنے بیگ سے نکالا ہوا مانک کارڈنگ سے ملتی ہے جس کا فیس دوسری طرف تھا مانک اسے دیکھ نہیں سکتی تھی مانک کارڈنگ سے سوری کہتی کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی کارڈ مانک کی طرف فیس کر دیا تو اسے دیکھ کے شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مانک کی مام تھی جس نے مانک اور اس کے ڈاڈ کو چھوڑ دیا تھا اس کی مام اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں آرٹیکلز میں تمہاری کافی تعریفیں پڑی ہیں وہ کہتی ہے کہ ہماری کمپنی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے مانک انہیں من آگر کے وہاں سے جانے لگتے لیکن اس کی مام اسے کہتی ہے کہ میں ابھی بھی تمہاری مام ہوں مانک کہتی ہے کہ آپ نے یہ حق تب ہی کھو دیا تھا جب آپ نے مجھے اور ڈاڈ کو چھوڑا تھا وہ کہتی ہے کہ ڈاڈ کو آپ سے اتنا پیار تھا کہ ہر سال آپ کی بھدری سلیبریٹ کرتے تھے اور انہیں مرنے تک آپ کے واپس آنے کا وشواس تھا لیکن آپ نہیں آئی مام اسے بتاتی کہ مجھے کینسر ایس تھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں اگر تمہا بی بی مجھے ریجیکٹ کرو گی تو وہ سب کو جس کے لئے میں نے اتنی محنت کی اور اب تمہیں دینا چاہتی ہوں وہ سب زائے ہو جائے گا مانک کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ایسی کسی پیچیز میں کوئی انڈرس نہیں جس کے لئے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مانک آٹ گیالوی سے واپس آکے اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کرنے لگتی ہے لیکن اسے اپنے رات کی یاد سے تانے لگتی ہے یہاں ہمیں ایک فلاش پیک دکھایا جاتا ہے جب مانک کی مام اس کے ڈاڈ سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ڈاڈ سے ہلپ لینا چاہتی ہوں کیونکہ مانک کے ڈاڈ کچھ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی کافی مشکل تھی مانک کے ڈاڈ مام کو سمجھا رہے تھے کہ تمہارے ڈاڈ نے تب ہی تمہاری مدد کرنی ہے جب تم مجھے اور مانک کو چھوڑ دو گی یہ سنگر مام کہتی ہے کہ میں اپنے ڈاڈ سے ہلپ لینا چاہتی ہوں اور یہ میں اپنے لینا ہی بھلکہ اپنی بیٹی کے لیے کرنا چاہتی ہوں جو سات سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک سکول نہیں گئی مانک کی مام اسے زبتستی اپنے ساتھ اپنے ڈاڈ کے گھر لے گئی تھی مانک وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے ڈاڈ کے ساتھ اپنے ہی گھر پہ رہنا چاہتی تھی پریزنٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مانک کا سٹیپ فادر اپنی بیٹیوں مانک کا سٹیپ پرادر کو بتاتا ہے کہ مانک کی مام اپنی ساری پروپیٹی مانک کو دینا چاہتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بزنس اتنے سالوں میں ہم نے گروہ کیا اور ابھی کسی اور کے ہاتھ جائے یہ میں بیتاشت نہیں کر سکتا یہ سنگر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا کارڈنگ مانک کے گھر اپنا ڈیری بیر واپس لینے آتا ہے جو اس کے پاس ہی پھول گیا تھا وہ ڈیری بیر کارڈنگ نے اس کٹ کو دینا تھا جس کا آپریشن تھا اور اب وہ کارڈنگ سے مانگ رہا تھا کارڈنگ مانک اس کے گھر کے باہر کس ٹیس پہ کھڑا ہوگے چپکے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو پینٹنگ کر رہی تھی مانک کو احساس ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے وہ اس کے وینڈو سے باہر دیکھنے لگتے لیکن تب ہی اس اس کی دوست کی کال آ جاتی ہے جو اس سے کلاب بلا رہی تھی مانک کلاب جلی جاتی اس کے جانے کے بعد کارڈنگ اس کے گھر کے اندر جاتا ہے لیکن اسے کہیں بھی ڈیری بیر نظر نہیں آتا کیونکہ مانک وہ آٹھ گالری میں ہی چھوڑ آئی تھی کارڈنگ اب مانک کے پیچھے کلاب جانے کا سوچتا ہے کارڈنگ مانک کے پیچھے کلاب آتا ہے مانک نے وہاں بہت زیادہ ڈرنگ کر لی تھی کارڈنگ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نشے میں ہونے کے قارن اسے پہچانتی نہیں اور اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتی ہے کارڈنگ اسے کہتا ہے کہ ہم پہلے ملے تھے اور میں تمہارے پاس ایک ٹیڈی بے بھول گیا تھا کارڈنگ اسے کچھ یاد نہ آتا دیکھ کر اس کے گھر لے آتا ہے اور اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو مانک اسے نشے میں اپنے پاس رکنے کا کہتی ہے وہ وہیں رک جاتا ہے لیکن جب مانک کی آنکھ کھلتے تو اسے اپنے گھر دیکھ اس پہ گستہ کرتے ہوئے پوچھتے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پہ کارڈنگ بتاتا ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں رکنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں مانتی مانک پھر سوچاتی ہے کہ تب ہی اس کی موبائل پر اس کی دوست کی کال آتی ہے جو کارڈنگ پک کرتا ہے اسے کہتے کہ مانک کو میرا میسیج دی دینا کہ وہ اپنا ایک ٹیڈی بیر آٹھ گالی میں چھوڑ گئی تھی اس انگر کارڈنگ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی ٹیڈی بیر کی وجہ سے تو مانک کے پیچھے آئے تھا کارڈنگ مانک کے گھر سے باہر آتا ہے تو اسے وہاں کچھ گنڈے نظر آتے ہیں جو اس ٹان کو جلانے آئے تھے یہ گنڈے اس پاس کے تھے جس کے کانٹینر میں سے کارڈنگ نے گھریاں چھوڑی کی تھی وہ ان گنڈوں سے پیچھا چھوڑانے کو ان سے لڑ رہا تھا کہ تب ہی ٹاؤن کے لوگ کارڈنگ کی مطد کے لئے آ جاتے ہیں اکلے دن مانک کے آنگ کھلتے تو اسے اس کی دوست کی کال آتی ہے جسے مانک کہتی کہ رات کو مجھے گھر چھوڑنے کے لئے تھانکس اس کی دوست بتاتی کہ میں نے تمہیں گھر نہیں چھوڑا تھا بلکہ اس لڑکے نے چھوڑا تھا جسے تم نے بھلایا تھا یہ سن کے مانک ہیران ہو جاتے کیونکہ اس نے تو کسی کو نہیں بھلایا تھا تب ہی مانک اپنے گھر کے بھائی سے لوگوں کے بھولنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جسے بھائی بھلا رہی تھے وہ سب اسے بتاتے ہیں کہ کل رات ہمارے ٹاؤن کو تمہارے بوئی فنڈ نے باس سے بچایا ہے یہ سن کے مانک شاکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا تو کوئی بوئی فنڈ ہی نہیں تھا وہ نے بتاتے ہیں کہ میرا کوئی بوئی فنڈ نہیں ہے لیکن وہ سب مانک کی بات کا بشواس نہیں کرتے بوس اپنے گنڈوں کے ساتھ مانک کے ٹاؤن آتا ہے جہاں ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ اس کا ہی ویٹ کر رہی تھی وہ مانک سے کہتے ہیں کہ میں یہ ٹاؤن خرید کے اپنے نام کروانا چاہتا ہوں جس میں مانک کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹاؤن نہیں بیشنا چاہتے لیکن بوس اس بات سے پیچھے نہیں آرتا وہ کہتے ہیں کہ اسے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ٹاؤن کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا لیکن وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے اگلے دن مانک آت گیالوری سے واپس آنے کے لیے نکلتی ہے تو ایک بلاک کار اس کو چیز کرنا شروع کر دیتی ہے بلاک کار مانک کا پیچھا کر رہی تھی مانک اس کار کو پیچھا کرتے دیکھ کر دھر جاتی ہے جیسے مانک کے خالی روڑ پہ پہنچتی ہے تو کار اسے زور سے ٹکر مارتی ہے اور وہ بایک کے ساتھ روڑ سے نیچے ریوے میں گر کے پانی میں غائب ہو جاتی ہے کار میں اسے ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور نیچے ریوے کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں مانک بچ تو نہیں گئی پھر وہ کار میں بیٹھ کے مانک کے ساتھ تیرے بھائی گلبرٹ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے گلبرٹ مانک کی مام کی ساری پرپرٹی پر خبزہ کرنے کے لیے مانک کو مروانا چاہتا تھا اسے لیے اس نے کسی کو ہائر کیا تھا باس کو اس کا ایمپلائی آ کے بتاتا ہے کہ اس لیکن کا پتہ چور گیا ہے جس نے ہمارے کنٹینر میں سے گھریاں چوری کی تھی وہ باس کو کارڈنگ کی فوٹو دکھاتے تو باس اس سے کارڈنگ کی مکمل جانکاری لانے کا کہتا ہے مانک ریور میں سے نکل کے کسی طرح اپنے ٹاؤن پہنچتی ہے تو اسے وہاں باس نظر آتا ہے اسے دیکھ کے مانک چپ جاتی ہے مانک کو یاد آتا ہے کہ باس نے اسے ٹاؤن سے جانے کے بعد کال کی تھی اور دھمکائے تھا کہ تمہاری جان جا سکتی ہے کیونکہ وہ ٹاؤن کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی تاکہ وہ ٹاؤن نہ بیچیں مانک کو یہ بات یاد آتی ہے تو اسے بشواس ہو جاتا ہے کہ وہ باس کا ہی بھیجا ہوا تھا جس نے مانک کی بھائی کو ہٹ کیا تھا مانک اسے وہاں دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور کسی طرح اپنے گھر پہنچتی ہے کیونکہ ریول میں گرنے کی وجہ سے اس کی ٹاؤن پر چوٹ لگ گئی تھی اپنے گھر پہنچ کے وہ جلدی سے اپنا بیک پیک پہتی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ باس اسے پھر سے نقصان نہ پہنچا سکے اس سے وہ چھپتے ہوئے ٹاؤن سے نکل جاتی ہے مانک بس پر ٹرابل کر رہی تھی بس ایک جگہ پر رکھتی ہے تو مانک شاپ سے کھانے کے لئے اس لینے لگتے لیکن تب ہی ایک بچہ اس کا والیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کے بھاگ جاتا ہے مانک والیٹ واپس لینے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتے لیکن وہ بچہ بھاگ کے پھر اس کے پاس جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کارڈنگ تھا کارڈنگ اور مانک ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے تھے کیونکہ مانک نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوا تھا اور مانک بھی پریشان ہونے کی قارن کارڈنگ پر زیادہ تھیان نہیں دیتی مانک اسے بتاتی کہ اس بچے نے میرا والیٹ چین ہے لیکن وہ مانک کی بات پر بشواس نہیں کرتا اور اسے وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے مانک واپس جاتی تو بس بھی وہاں سے چلی گئی اور مانک کا بیک بھی اسی میں رہ گیا تھا مانک واپس کارڈنگ کے ایریا میں آتی ہے جہاں ایک لڑکی کو لڑکا حرائس کر رہا تھا جو اس ایریا کرنے ہی تھا مانک اس لڑکی کی مدد کرتی ہے وہ لڑکی اسے تھانکس کہتے ہو اس کا نام پوچھتی ہے جس پہ مانک اسے اپنا ریال نیم بتانے کے بجائے کوئی اور نیم بتا دیتی ہے وہ لڑکی مانک سے کہتی کہ میں رہنے کے لئے جگہ اور جاب ٹھونڈ رہی ہوں یہ سن کر وہ سے اپنے گھر لے آتی ہے جو کارڈنگ کا ہی گھر تھا جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا کارڈنگ مانک کو وہاں دیکھتے تو اس لڑکی کو جو کارڈنگ کی بھتی جی تھی وہ اسے ڈانٹ ہے کہ یہ تم کسے گھر لے آئی ہو جس پہ وہ بتاتی کہ اس نے میری جان بچائی ہے اور یہ غائل بھی ہے لیکن کارڈنگ اسے گھر رکھنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ اسے مانک سکیم لگ رہی تھی مانک اس کی باتیں سننے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ٹانگ پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں چل پاتی اور گر جاتی ہے یہ دیکھے کہ وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے کارڈنگ بھی وہاں آ جاتا ہے اسے اٹھنے میں مدد کرتا ہے اور اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے وہ مانک کو تب تک اپنے گھر رہنے کے اجازت دے دیتا ہے صرف تب تک جب تک اس کے گھاو ٹھیک نہیں ہو جاتا کارڈنگ مانک کو سونے کے لئے جگہ دکھاتا ہے تب ہی مانک اس کی طرف اور سے دیکھتے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے اس کی بائک پر اس کے ساتھ رائٹ کی تھی مانک سونے لگتے لیکن تب ہی وہاں کارڈنگ اڈاپٹڈ بچے آ جاتے ہیں جس سے باتیں کرنے لگتے ہیں مانک سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں یہی ہمیں ایک فلیچ بیک دکھایا جاتا ہے جس پہ مانک اپنی مام کے ساتھ اپنے گرانپادہ کے گھر رہ رہی تھی وہ اپنی مام سے ڈاٹ کے پاس واپس جانے کی بات کرتی ہے لیکن اس کی مام نہیں مانتی اگلے دن مانک اپنی مام کو بتائے بنا وہاں سے بھاگ گئی تھی اس کی مام کو جب پتا چلتا ہے کہ مانک گھر پہ نہیں ہے تو وہ مانک کے رات کے پاس آتی لیکن مانک وہاں نہیں تھی مانک وہاں آتو گئی تھی لیکن چھپ کر اپنی مام کو رات سے لڑتے دیکھ رہی تھی فریزن میں مانک اپنے موبائل فون کو آن کرتی ہے تو اسے اپنی دوست کے میسجرز ملتے ہیں جب مانک کے لئے کافی پریشان تھی کیونکہ مانک کا چارنک سے کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گئی تھی مانک اسے کال کر کے بتاتی ہے کہ مجھے باس کی وجہ سے چھپنا پڑا کیونکہ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے مانک کی دوست کے پاس گلوٹ بھی تھا جو اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ وہ بھی مانک کو ڈھون رہا تھا کہ اسے پھر اسے مار سکے وہ مانک سے کہتا ہے کہ میرا مام تمہارے لئے بہت پریشان ہے لیکن مانک اس کی بات سنے بنا کال کر دیتے کیونکہ وہ اس کی ہلت نہیں لینا چاہتی ہے مانک کو کال پر بات کرتے ہوئے کارنگ کے دوست نے سن لیا تھا جو کارنگ کے ساتھی رہتا تھا اور وہ کارنگ کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے یہ سنگا کارنگ مانک کو دروازہ کھولنے کا کہتا ہے مانک ان کی آوازیں سنگا دروازہ کھولتی ہے تو کارنگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کوئی لڑکی بھی ہے جس پر مانک مانا کر دیتی ہے کارنگ اسے کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے والے پسند نہیں اسے مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا مانک اسے بتاتی کہ میں کال پر اپنی دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی اور سپیکر آن ہونے کے قارن لڑکی کو لگا کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے گلپٹ مانک کی دوست کو مانک کی لکیشن ٹریس کرنے کا کہتا ہے جس پر وہ بتاتی کہ مانک کا موبائل آف ہے اسے اس کی لکیشن ٹریس نہیں ہو رہی وہ گلپٹ کو بتا دیتی کہ مانک باس کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے گلپٹ وہاں سے آ کر مانک کی دوست ٹیٹے کی پیک اپنی آدمی کو دکھاتا ہے اور اسے اس پر نظر رکھنے کا کہتا ہے باس کو اس کا ایمپلوئی کارنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ لاب ٹاپ سا موبائلز اسکاؤنٹ پرائز پر بیچتا ہے وہ باس کو بتاتا ہے کہ ہماری شپن میں سے کارنگ یہ چیزیں چوری کرتا ہے جیسے ان کے باس کارنگ کو پکر کر لانے کا کہتا ہے مانک اپنی دوست ٹیٹے کو ملنے کے لئے کارنگ کی قریب مارکٹ میں بلاتی ہے ٹیٹے کے نکلتے ہی بلیک کروالا جو گلپٹ کا آدمی تھا ٹیٹے کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے ٹیٹے مانک سے ملتی ہے تو اسے دیکھ کے حیران ہو جاتی کیونکہ اس کا حلیہ بلکل لڑکوں جیسا تھا مانک ٹیٹے سے اسے ملتی ہے جیسے اس کا بائی فن ہوتا تاکہ اگر کوئی ٹیٹے کے پیچھے آئے بھی ہو تو اسے یہی لگے کہ ٹیٹے اپنے بائی فن سے ملنے آئی ہے ٹیٹے مانک کو کچھ پیسے دیتی ہے جو وہ مانک کی پینٹنگز بیچ کے لئے اس کے لئے لائی تھی ٹیٹے مانک کو واپس گھر چلنے کے لئے کہتی ہے لیکن مانک اس کی بات نہیں مانتی کیونکہ ابھی وہاں اس کے لئے خطرہ تھا ٹیٹے تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن گلپٹ کا آدمی مانکہ پیچھا کرتا ہے کیوں اسے گلپٹ نے کہا تھا کہ ٹیٹے جو سے ملنے گئی ہے اب اس کو فالو کرو تاکہ مانکہ پتا چل سکے مانک بھی اسے دیکھ لیتی ہے لیکن کسی طرح اسے ڈوج دے کے وہاں سے نکل جاتی ہے باس کے آدمی کارڈنگ کے دوست کو پکر کے باس کے سامنے لے آتے ہیں اس کو بری طرح مارتا ہے اور اسے کارڈنگ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن باگلی کچھ نہیں بتاتا یہ دیکھے باس اس کے موبائل سے کارڈنگ کو کال کر در سے دمکاتا ہے کہ اگر تم ابھی یہاں میرے پاس نہ آئی تو میں تمہارے دوست کے ٹکرے کر دوں گا کارڈنگ اپنے دوست کو پچانے باس کے بیلڈنگ میں چاہتا ہے وہاں کارڈنگ باس کے آدمیوں کے ساتھ فائٹ کر کے اپنے دوست کو نکال لاتا ہے کارڈنگ وہاں سے کسی کی گھر چرا کے آتا ہے لیکن باس بھی کارڈنگ کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس پر فائرنگ بھی کرتا ہے لیکن کارڈنگ باس کو ڈوج دے کر نکل راتا ہے مانک کارڈنگ کے گھر آتی ہے تو گھر کی حالت ہے کہ وہ گھر کی صفائی کرتیا پھر کھانا بناتی ہے کارڈنگ کے بچے سکول سے واپس آتی ہیں تو گھر کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی صفائی کا نام بھی نہیں لیا جاتا مانک بچوں کو کھانا گھلا دیا لیکن کھانے میں ایک سوسٹ ایک بچے کو اینرجی ہو جاتی ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں مانک اسے جلدی سے ہسپیٹل لے کے جاتی ہے مانک اس بچے کو لے کے گھر جا رہی تھی تو تب ہی وہاں کارڈنگ بھی آ جاتا ہے اور مانک سے کہتا ہے کہ تم اب میرے گھر نہیں رہ سکتی مانک کہتی ہے کہ میں اپنا سامان لینے کے بعد تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی مانک کارڈنگ کے بچوں کو گود بائی بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتے کارڈنگ کی شرط پر بلڈ لگا ہوا تھا مانک بھائی سے بینڈج کا سامان لے کے کارڈنگ کی بینڈج کرتی ہے کارڈنگ سو جاتا ہے تو مانک اس کے پاس ہی رک جاتی ہے کچھ دے بعد وہ کارڈنگ کو دیکھتے تو اسے کافی تیز بخار ہوا تھا مانک اسے پٹیاں کرتی ہے کارڈنگ نیم میں ہونے کی وجہ سے کارڈنگ کو حق کر لیتا ہے وہ دونوں وہیں سو جاتے ہیں اگلی صبح کارڈنگ اور مانک ابھی تک پیسے ہی سوئے ہوئے تھے تب ہی بھائی سے ایک لگی آتی ہے جو کارڈنگ کو پسان کرتی تھی وہ کارڈنگ کو مانک کے ساتھ سوڑ دے کے چیک مارتی ہے جس کارڈنگ دونوں ہی اور جاتے ہیں ایک دوسرے کو یوں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں سب مانک پہ شک کرتے ہیں کہ وہ ایک گے ہے کیونکہ مانک نے سب سے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی تھی مانک وہاں سے جانے لگتے لیکن کارڈنگ اسے روک لیتا ہے مانک کارڈنگ کی گھر کا رینٹ پی کرتی ہے کیونکہ کارڈنگ کے پاس پیسے نہیں دے کارڈنگ اسے کہتے ہیں کہ میں یہ پیسے تمہیں واپس کر دوں گا یسنگ کا مانک اسے کہتے ہیں کہ کوشش کرنا سیدھے طریقے سے پیسے آن کر کے واپس کرنا کیونکہ مانک کو بھی پتا تھا کہ کارڈنگ ایک چور ہے کارڈنگ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اسے بات کر رہی ہو جیسے میں بہت برا انسان ہوں مانک کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں جاتی لیکن اگر بچوں کو پتا چلا کہ تم پیسے کیسے کماتے ہو تو کیا وہ خوش ہوں گے اگر انہوں نے بھی جویاں کرنا شروع کر دیں تو تمہیں کیسا لگے گا یسنگ کا کارڈنگ اسے کوئی جواب تھی بنا وہاں سے چلا جاتا ہے مانک کو دیٹے کی کول آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مام ٹھیک نہیں ہے یسنگ کے مانک اپنی دوست سے ملنے جاتی ہے دیٹے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مام کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ کافی بری سیچویشن میں ہے اسے تمہیں ان سے ملنا چاہیے لیکن مانک کہتی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے کارڈنگ کو پلسٹیشن سے کول آتی ہے جہاں اس کا ایک بچہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا یہ وہی بچہ تھا جس نے مانک کا والٹ بھی چورایا تھا کارڈنگ وہاں جاتا ہے تو اسے پتہ جلتا ہے کہ اس کی بیگ میں سے فور والٹس ملے ہیں کارڈنگ اسے گھر لاکر ڈانٹنے لگتا ہے لیکن مانک اسے ایک ایک روک دیتے کہ بچوں کو پیار سے ڈیل کرنا چاہیے مانک اس بچے سے پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی مام کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں یہ سنگ کا مانک اسے کہتی کہ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں ابھی ایک بروکن فیملی سے ہوں لیکن تو میں ہوت نہیں چھوڑنی چاہیے مانک یہ بات ہے سنگا وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ابھی ایسا کچھ نہیں کروں گا رات کا مانک کارڈنگ اور اس کے دوست کے ساتھ کلاب آتی ہے جہاں وہ ڈرنگ کرتے ہیں کارڈنگ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے دیکھے مانک جلس ہو رہی تھی وہ ڈرنگ بوٹل جانبوچ کی گرا دے دیا تھا کہ وہ لڑکی کارڈنگ سے دور ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے مانک وہاں سے اٹھ کے باہر آتی ہے تو کارڈنگ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے مانک اسے کہتا ہے کہ اگر اس لڑکی کی جگہ جس کے ساتھ تم فلائٹ کر رہے تھے تمہاری اپنی بیٹی ہو تو تمہیں ایک ایسا فیل ہوگا یہ سنگے کارڈنگ شرمندہ انہیں لگتا ہے مانک کی مام گلبت سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ابھی تک مانک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ کہاں ہے گلبت کہتا ہے کہ میں اسے دھوننگی کو شش کر رہا ہوں لیکن مجھے ساتھ ساتھ بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی پروموشن بھی کروانی ہے یہ سنگے مانک کی مام اسے کہتا ہے کہ پہلے مانک کو دھونو کیونکہ یہ بزنس میرا ہے اور تمہیں پروموشن تب ہی ملے گی جب تم مجھے اپنے کام سے خوش کرو گے گلبت کی دارے سے بتاتے ہیں کہ اگر مانک نہیں ملی تو اس کی مام سائی پروپٹی ڈونیٹ کر دیں گی اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پروپٹی لینے کے لئے جو بھی کرنا پڑتا ہے کرو اپنی مام کا ٹرست جیتو تاکہ ان کے کلوز ہو کہ اسے پروپٹی اپنے نام کروا سکو مانک کارنگ کے گھر کی والد پر پینٹنگ کر رہی تھی جو دیکھ کہ وہ لڑکی جو کارنگ کو پسند کرتی تھی مانک سے اپنا فیس ڈراؤ کرنے کا کہتی ہے مانک اس کا فیس ڈراؤ کرنے لگتے لیکن وہ شور کرنے لگتی ہے اس کا شور سن کے کارنگ وہاں آتا ہے تو اسے بتاتی کہ مانک اسے حرس کر رہا ہے کارنگ اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دنوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مانک نے اپنا گیٹر بدلنے کے ساتھ تام بھی غلط بتایا تھا تاکہ سب لوگ اسے لڑکا ہی سمجھیں کارنگ کا دوست اسے کہتا ہے کہ مانک گے ہے لیکن کارنگ اس کی بات نہیں سنتا وہ کارنگ کو بشواس دلانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ ہم مانک کے ساتھ باسکٹ بول کھیلیں گے کیونکہ گے باسکٹ بول نہیں کھیل سکتے کارنگ کا دوست مانک کے ساتھ باسکٹ بول کھیلتا ہے لیکن اس کا حرانے میں کامیاب نہیں ہوتا مانک کارنگ کے ساتھ باسکٹ بول کھیلتا ہے اس کے اوپر گر جاتی ہے اور کارنگ اسے حق کر لیتا ہے کارنگ مانک کو اپنے بھائی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا مرڈر ہو گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ میرا بھائی جس کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے دھوکے سے میرے بھائی کا مرڈر کروایا اور اب میں اس سے اپنے بھائی کا بتا لیا بگر سکون سے نہیں بیٹھوں گی کارڈنگ مانے کے لیے اپنے کچھ کپڑے لے کے آتا ہے وہ اسے اپنی ایک شرٹ دکھاتا ہے جو وہ باسکٹبال کھیلتے ہوئے پہنٹا تھا جس پر کارڈنگ کا پورا نام دے کے مانے کو یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تب باسکٹبال سیکھنے کے لیے ایک سکول میں گئی تھی لیکن وہاں سے بوئیس کو ہی باسکٹبال سکھائی جاتی تھی یہ دیکھ کہ اس کے ڈائرنس کا گیٹ اپ لڑکوں جیسا کر دیا تھا اور وہیں اس کے ساتھ کارڈنگ بھی باسکٹبال کھیلتا تھا فلیش پیک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب کارڈنگ کے بھائی کے مرڈر کیا گیا تھا مرڈر کروانے میں کوئی اور نہیں بلکہ مانے کا ستیلا بائی گل پر تھا کارڈنگ اپنے دوستر مانے کے ساتھ باسکٹبال سیکھپمنٹ سے قیمتی گھریاں چرانے جاتا ہے مانے کو اسے کہتی کہ میں چور نہیں ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا کارڈنگ اسے کہتا ہے کہ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بھتیجوے کے لیے کر رہا ہوں جس اپنی سٹیڈی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے وہ لوگ باسکٹبال دنگ میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں گھڑیاں چورانے سے پہلے ان کا سامنا باس اور اس کے آدمیوں سے ہو جاتا ہے جو انہیں پکرنے کی کافی کوشش کرتے ہیں وہ کسی طرح باس سے جان بچا کے نکلتے ہیں لیکن اس فائٹ میں کارڈنگ زکمی ہو جاتا ہے مانے کا اپنی دوست کو کال پر بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ مانے کو واپس آنے کا کہتے ہیں لیکن مانے نہیں مانتی وہ کہتے ہیں کہ تم کارڈنگ کو پسند کرتی ہو اس سے تم واپس نہیں آنا چاہتی جس پہ مانے کہتی کہ مجھے ان بچوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے اس سے مان واپس نہیں آنا چاہتی مانے کارڈنگ کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ آتی ہے اور اس کے لئے ایک لیٹے چھوڑ آتی ہے جس سے پڑھنے کے بعد کارڈنگ باہر آتا ہے تاکہ مانے کے واپس لاسکے وہ مانے کو ٹیکسی میں بیٹھے دیکھ لیتا ہے اور اس کی ٹیکسی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے وہ ٹیک سے چل نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کی ٹانگ پہ چھوٹ لگی ہوئی تھی مانے کارڈنگ کو اپنی کار کے پیچھ جاتا دیکھتے تو ٹیکسی رکوا کے اس کے پاس جاتی ہے وہ مانے سے کہتا ہے کہ میں سارے غلط کام چھوڑ دوں گا لیکن تم ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ تب ہی وہاں بوس اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے جسے دیکھے وہ دونوں وہاں سے بھاگ رہتے ہیں کارڈنگ مانے کو بتاتا ہے کہ میں جوب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اس نے مانے کو سے جوب انٹرویو کی تیاری کرواتی ہے تب ہی وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے جو کارڈنگ کے لیے کچھ بنا کر لائی تھی مانے کو اسے جلس ہو کہ وہاں سے جلی جاتی ہے رکھنی دوست کو کال کر کے اس ڈش کی ریسپی پوچھتی کیونکہ وہ کارڈنگ کی فیورٹ ڈش تھی مانے کی دوست اس کی باتیں سن کر اس پر ہنس تھی ہے کہ تمہیں کارڈنگ سے پیار ہو گیا ہے مانے کارڈنگ کو اپنی ایڈینٹی بتانے کے لیے ایک پلازا میں بلاتی ہے اسی پلازا میں بوس اپنے آدمیوں کے ساتھ کارڈنگ کو رونے آیا تھا کارڈنگ کا دوست بوس کو وہاں دیکھ لیتا ہے کارڈنگ کو بتاتا ہے تو جلدی سے مانے کو بچانے کے لیے پلازا میں پہنچتا ہے جہاں بوس مانے پر فائٹ کر نہیں والا تھا لیکن کارڈنگ اس کو دھکا دے کے گرا دیتا ہے وہ باس کے ساتھ فائٹ کر کے مانکو لے کے وہاں سے بھاگ آتا ہے لیکن باس پر سے ان کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے کارڈنگ کو ڈائنو پر شک ہوتا ہے کیونکہ اس کا فیس مانک سے ملتا تھا وہ اس لیکی کو کال کرتا ہے جو اس سے پسند کرتی تھی اسے کہتا ہے کہ تم نے ڈائنو کے سامنے میرے ساتھ فلٹ کرنا ہے کارڈنگ دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈائنو یہ سب دیکھتی کیا کرتا ہے وہ لیکی کارڈنگ کے گھر آگے کارڈنگ کے ساتھ فلٹ کرنے لگے تو مانک چلیس ہو جاتی ہے وہ کارڈنگ کو اپنے ساتھ ہٹیل لے جا رہی تھی یہ دیکھ کے مانکو سے روکنے کو ناٹک کہتی ہے کہ میری سٹمک میں پین ہے کارڈنگ اس لیکی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہاں باس آتا ہے جو وہاں کے لوگوں سے کارڈنگ کا پوچھ رہا تھا مانکو سے دیکھ کے چھپ جاتی ہے کارڈنگ کو کال کر کے باس کے آنے کا بتاتی ہے تو کارڈنگ باپس آ جاتا ہے مانکو ایک اینٹی فیسٹیول میں گے کمیونٹی کو رپیزنٹ کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے کیونکہ سب اسے گے ہی سمجھتے تھے مانکو بھی اس کی بات مان لیتی ہے کارڈنگ فیسٹیول میں مانکو دیکھ کے پہچان جاتا ہے جو گے کمیونٹی کو رپیزنٹ کرنے کے لئے اپنے اصل حلیہ میں آئے ہوئی تھی تب ہی اسے باس کے آدمی کارڈنگ کو بہو شیئر کے باس کے پاس لے آتے ہیں لیکن وہ وہاں سے پھر بھاگ کے واپس فیسٹیول میں آ جاتا ہے فیسٹیول میں گل بیٹ کا آدمی آتا ہے اور مانکو وہاں دیکھے اسے گولی مارنے لگتا ہے لیکن کارڈنگ کا دوست اسے دھکا دے کے مانک پر فائر کرنے سے روک دیتا ہے وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ آدمی ون کے پیچھے آتا ہے اور کارڈنگ کے دوست کو گولیاں مارتا ہے تب تک مانک وہاں پولس کو لے آتی ہے تو وہ آدمی بھاگ جاتا ہے مانک اپنی دوست ٹیٹے کے ساتھ کارڈنگ کے دوست کو لے کے ہسپٹل آتی ہے کارڈنگ بھی وہاں آ جاتا ہے مانک ابھی تک اسی ڈریس میں تھی جو اس نے فیسٹیول کے لئے پہنا تھا کارڈنگ اسے دیکھے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے مجھے ایک لڑک یاد آ رہی ہے جو اسے میں ایک کلاب میں ملا تھا مانک سمجھاتی ہے کہ وہ اسی کی بارے میں بات کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی ان کو کارڈنگ کے دوست کی ریت کی خبر ملتی ہے کارڈنگ اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لئے جا رہا تھا لیکن مانک اسے روک دیتی ہے کارڈنگ بات میں اسے تھانکس بولتا ہے جس پہ مانک اسے کہتی کہ میں تمہارے دوست کی وش پوری کر رہا ہوں اس نے کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں وہ اسے بتاتی کہ تمہاری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے لائک کرتی ہے تو کارڈنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں از ایفرنڈ لائک کرتا ہوں کارڈنگ کو مانک کے بارے میں پتہ جل جاتا ہے کہ وہ لڑکہ نہیں بلکہ لڑکی ہے جس پہ کارڈنگ کو غصہ آتا ہے لیکن مانک اسے ساری بات بتاتی ہے کہ میں اپنی ایڈینٹیٹی چھپانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت سے خطرہ تھا وہ در مونکی مام کو پتا چل جاتا ہے کہ گلپٹ انہیں دھوکہ دے رہا ہے تو مام اسے کمپنی میں آنے سے روک دیتی ہے گلپٹ مام کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن مونکی مام اس کا بشباز نہیں کرتی مونک کارنگ کا گھر چھوڑ کے جا رہی تھی جس پر کارنگ اسے بات نے سناتا ہے کہ میں نے تو تمہیں گھر چھوڑ کے جانے کا نہیں کہا لیکن تم مسانڈرسائننگ کی وجہ سے خودی جا رہی ہو یہ سن کے وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ کارنگ نے پھر سے اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دیتی تھی مونک کارنگ کی کہنے پھر پولیس آفیس اگو کال کرتی ہے جو پہلے سے مونک کو جانتا تھا کیونکہ مونک کی مام نے اسے مونک کو دھونے کے لئے ہیلپ مانگی تھی وہ مونک کو پولیس ٹیشن بلاتا ہے مونک اور کارنگ پولیس ٹیشن جا رہے تھے جب گلبر کی آدمی ان پر فائرنگ کرتا ہے وہ دونوں سے بچکے نکلاتے ہیں گھر آکر کارنگ ایک کارنگ ایک کارنگ میں مونک اور اپنے کارنگ کے ڈاپٹر بچوں کو ساتھ لے کے وہاں سے نکلاتا ہے مونک کارنگ کے ساتھ بچوں کے اپنی تیچر کے گھر لے آتی ہے مونک کی تیچرے کارنگ کو مونک کی بنائیں کی ہوئی ایک پینٹنگ دکھاتی ہے جس میں مونک نے اپنی مام کا فیس ڈرو کیا تھا وہ کارنگ کو مونک کی مام کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ مونک اور اس کی ڈاپٹر کو چھوڑ گئی تھی اسی کارن مونک اپنی مام سے ناراض ہے مونک اور کارنگ ایک ساتھ ڈرنگ کر رہے تھے کارنگ مونک سے اس نائٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جب وہ مونک کے پیچھے کلب گیا تھا لیکن مونک اس رات نشے میں تھی اس نے اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کارنگ کے ساتھ تھی کارنگ اس کی باتیں سنگے اسے کیس کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک بچہ جاتا ہے جو مونک کو پھرا رہا تھا گلپٹ کا آدمی ایلکس جو کارنگ اور مونک کو ڈھون رہا تھا وہ اس کار کو دیکھ لیتا ہے جس میں مونک اور کارنگ آئے تھے وہ اپنی ٹیم لے کے وہاں پہنچ رہا تھا جہاں کارنگ مونک کو گن چلانے کی پریکٹس کروا رہا تھا کارنگ اور مونک اسے دیکھ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلکس ان تک پہن جاتا ہے ایلکس کارنگ سے ڈیل بنانے کی کوشش کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مونک دے تو اسے لیے کے میں تمہیں بینا کوئی نقصان پہنچائے چلا جاؤں گا کارنگ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تو وہ گن نکال لیتا ہے مونک جو چھپی ہوئی تھی یہ دیکھ کے وہ سامنے آ جاتی تک کہ ایلکس کارنگ کو نقصان نہ پہنچائے تب تک وہاں مونک کی موم بھی پولس کے ساتھ آ جاتی ہیں لیکن تب ہی ایلکس سب کا دھیان ہٹتے دیکھ کے مونک کو پکر لیتا ہے اور گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ دہاں سے لے جانا چاہتا تھا مونک اسے جھٹکا دے کے خود سے الگ کرتی ہے اور بھاگ کے اپنی موم کو حق کر لیتی ہے کیونکہ اس کی موم اسے بچانے ہی آئی تھی کارنگ پولس آفیسر سے ملتا ہے پوچھتے کہ تمہیں آلکس ملا آفیسر نہیں کہتے تو کارنگ پوچھتے کہ آلکس مونک کے پیچھے کیوں بڑا ہوا ہے جس پر آفیسر کہتے کہ مونک کی موم کی کمپنی میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا تھا اسی بات کا بدلہ لینے گئے آلکس مونک کے پیچھے ہے تاکہ اس سے نقصان پہنچا کر موم سے بدلہ لے سکے کارنگ اس نے ان کو آفیس کو بتاتا ہے کہ اسی نے میرے بھائی کا خون کیا اسے میں بھی اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا جاتا ہوں مونک کی موم نے اس کے لئے تھانکس گیونگ پارٹی ارینج کی تھی جس میں مونک نے کارنگ اور اس کے بچوں کو بھی انوائٹ کیا تھا کارنگ اپنے بچوں کے ساتھ مونک کی پارٹی پہ آتا ہے لیکن اسے ریسیف کرنے باہر کوئی نہیں آتا تو کارنگ واپس جانے کا سوچتا ہے لیکن ایک بچہ بھاکے اندر جاتا ہے اور ایک ٹیبل گرا دیتا ہے کارنگ اس کے پیچھ آتا ہے تو گلبرٹ کارٹس کو کہہ کہ کارنگ کو وہاں سے نکلوا رہا تھا کہ تب ہی مونک اسے اپنا بائفن بتا کے گلبرٹ کو چپ کروا دیتی ہے مونک کی مام کارنگ کو باتیں سناتے ہیں کہ تمہاری بجے سے آج مونک اس اپنے سامنے شرمندگی ہوئی مونک اپنی مام کو روکنے کی کوشش کرتے لیکن وہ نہیں سنتی کارنگ کہتا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ یہاں نہیں دیکھیں گی اور وہاں سے چلا جاتا ہے گلبرٹ باس تک کی بات پہنچاتا ہے کہ کارنگ اس کے گھر پر ہے کیونکہ باس کارنگ کو دون رہا تھا اور گلبرٹ بھی کارنگ سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا مونک کارنگ کو جاتے دے کر اس کے پیچھے آتی ہے اور مام کی طرف سے سوری کرتے لیکن کارنگ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی میں ایک چور ہوں اور یہ تمہاری لئے شرمندگی کی بات ہے مونک کہتا ہے کہ میرے لئے تم امپورٹنڈ ہو تب ہی وہاں باس آفز کے گنڈے آ جاتے ہیں وہ مونک کارنگ پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں تو گلبرٹ مونک کارنگ کے ساتھ دیکھ کے مونک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے بازوں پر گھلی لگ جاتی ہے تب تک پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی لیکن باس وہاں سے بھاگ گیا تھا اور مونک گلبرٹ کو لے کے ہسپیٹل جاتی ہے دوسری طرف کارنگ پولیس آفسر کو بتاتا ہے کہ باس مونک کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ٹام کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی کارنگ باس کو پکرنے میں پولیس کی ہیلپ کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ بابا مونک کو تنگ نہ کرے اگر دن مونک کی مام اسے کارنگ کو باتیں سنانے والی بات بھی سوری کرتی ہے وہ مونک سے کہتی کہ میرے پاس کارنگ کے لئے ایک آفر ہے مونک اور اس کی مام کارنگ کے گھر آتے ہیں مونک کی مام کارنگ کو آفر دیتی ہے کہ وہ مونکہ ڈرائیور بن کے ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے لیکن کارنگ کو ان کی بات بہت بری لگتی ہے مونک اسے کے لئے میں بات کر دیا اور اسے کہتی کہ اس جب سے صرف تمہیں نئی بڑھ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا وہ کہتی کہ میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جیسے تم نے ڈائنو کی ہیلپ کی تھی اس کی بات سن کے کارنگ مان جاتا ہے گیلپٹ ہسپیٹل سے واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو وہ مونک کو دیتا ہے جسے دیکھے کارنگ جلس ہو جاتا ہے وہ کارنگ کے ساتھ کہیں جوا رہی تھی کہ تب ہی کارنگ اسے پوچھتا ہے کہ گیلپٹ تمہاری ساتھ ریلیشنشپ میں آنا چاہتا ہے جس پر مونک اسے تنگ کرنے کو کہتی ہے کہ اس میں کچھ غلط بھی نہیں اور یہ سن کے کارنگ پھر سے جلس ہو جاتا ہے کارنگ اور مونک ایک ریسٹورن میں آئے ہیں تو باس کے درمیان ایک دیل ہوتی ہے گیلپٹ باس سے کارنگ کو مارنے کا کہتا ہے کیونکہ گیلپٹ مونک سے شادی کر کہ اس کی موم کی پروپٹی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا کارنگ پولیس آفیسر کو باس کے بارے میں جانکاری دیتا ہے کہ وہ کیسے الیگل کام کرتا ہے پولیس آفیسر کارنگ کو ایک ریوائز دیتر اسے کہتا ہے کہ اب باس تم پر اٹیک کرے تو اس ریوائز کو آن کرتے نا اسے ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم باس کو پکر لیں گے مونک کی موم گلپٹ سے کہتا ہے کہ کارنگ کو مونک کی لائف سے نکالنے میں میری ہیلپ کرو کیونکہ کارنگ کی وجہ سے مونک میرے ساتھ بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی گلپٹ جب پہلے ہی کارنگ کو پسند نہیں کرتا تھا اس کے لئے اب اور بھی آسان ہو گیا تھا کہ وہ کارنگ کو مونک سے دور کر سکے گلپٹ باس کو بتاتا ہے کہ کارنگ جب مونک کو گھر چھوڑ کے واپر جاتا ہے اس وقت ہم اس پر اٹیک کر سکتے ہو کارنگ بات کو مونک کی گھر سے نکل رہا تھا جب اس پر باس کی گنڈی اٹیک کرتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ باس کے پاس لے جا رہے تھے کارنگ اس ریوائز کو آن کر دیتا ہے جب پولیس آفسر نے دی تھی جس سے آفسر کو کوشن مل جاتا ہے وہ ترانت اپنی ٹیم کے ساتھ کارنگ کی ریوائز کی لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے باس تک پان جاتے ہیں پولیس باس کو لے کے جا رہی تھی کہ تب بھی کارنگ باس سے مونک کے بارے میں بات کہتا ہے کہ تم نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی باس اس کی بات سن کے ہنسنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سائی سوری کا پتہ ہی نہیں اور تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ مونک کو باس نہیں بلکہ گلبرٹ مارنا چاہتا تھا کارنگ اپنے گھر آتے تو مونک بھی اس کے گھر پر اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ کارنگ کو غائل دے کے پریشان ہو جاتی ہے وہ مونک کو بتاتا ہے کہ باس نے اس پر اٹاک کیا لیکن پولیس وہاں آ گئی تھی کارنگ اسے پوچھتا ہے کہ اب باس کے راوہ بھی کوئی تمہیں مارنا چاہتا ہے تو مونک اس کی بات سن کے حیران ہو جاتی ہے مونک اور کارنگ واپس گھر آتے ہیں تو مونک موم کو بتاتا ہے کہ باس نے کارنگ پر اٹاک کیا تھا یہ سن کے موم کارنگ سے کہتے کہ تم اب میری بیٹی سے دور ہو جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے تب ہی موم کی تبت خراب ہو جاتے تو مونک اور کارنگ ان کو ہسپیٹل لے آتے ہیں مونک پر اسے کارنگ کو موم کے بھرے برطاو کے لئے سوری کرتے ہیں لیکن کارنگ کہتے کہ تمہاری موم ٹھیک کرتی ہیں مونک گھر سے موم کی فائز دینے کے لئے آتی ہے لیکن اسے ان فائز میں موم کی اس آدمی کی ساتھ پچھے ملتی ہے جسے گلپٹ نے ان کے پیچھے لگایا تھا یہ دیکھیں وہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مونک کو مارنا جاتا تھا یہ پچھے گلپٹ نے موم کی فائز میں رکھوائی تھی تھا کہ مونک اسے دیکھ کے موم پر شک کرے وہ موم کی کہہ ٹھیک ایسے اس پچھے کے بھر میں پوچھتے لیکن وہ کہتے ہیں کبھی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ سچ جاننے کے بعد آپ اپنی موم کو چھوڑ دیں گی گلپٹ کا آدمی آلکس کارڈنگ کے بھائی کی قبر پر جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی بھی آتی ہے جو کارڈنگ کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ اسے اپنا نام بتاتا ہے جسے سن کے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن آلکس اسے پکڑ لے تر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کارڈنگ کو پتا چلتا ہے تو وہ آلکس کے پیچھے ہی آ جاتا ہے آلکس کارڈنگ کو بتاتا ہے کہ میں مونک کو تمہارے بھائی کی مردر کا بدلہ لینے کے لئے مرنا چاہتا تھا کیونکہ تمہارا بھائی میرا بھی دوست تھا کارڈنگ اس کی بازن کے حیران ہوتا ہے تو آلکس اسے بتاتا ہے کہ مونک کی موم نے تمہاری بھائی کا مردر کہوا ہے تھا یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ آلکس یہ سب گلپٹ کی کہنے پر کر رہا تھا کارڈنگ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تب تک وہاں بلس بھی آ جاتی ہے جسے کارڈنگ نے آلکس کے پاس آنے سے پہلے کال کی تھی آلکس بلس کی فائرنگ سے مر جاتا ہے مونک گلپٹ کو مومر آلکس کی پچھے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے جھوٹ بولتا ہے کہ کارڈنگ کے بھائی کا مردر تمہاری موم کے کہنے پر آلکس نے کیا تھا جس اوٹ کے مونک شاک ہو جاتی ہے گلپٹ اسے کہتا ہے کہ تمہاری موم کارڈنگ کو بھی اس سے لائک نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے اس کے بھائی کا مردر کروایا تھا کارڈنگ پلس آفیسر کو بتاتا ہے کہ آلکس نے مرنے سے پہلے کنفیس کیا تھا کہ میرے بھائی کا مردر مونک کی موم نے کروایا تھا لیکن وہ آفیسر اس بات کا یقین نہیں کرتا کارڈنگ مونک کے پاس جاتا ہے مونک سے کہتے کہ میں تمہاری موم سے آلکس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آلکس نے بتایا کہ تمہاری موم نے میرے بھائی کا مردر کروایا ہے کارڈنگ کہتا ہے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا مونکو سے کہتے ہیں کہ موم ہسپٹل میں ہے وہ ٹھیک ہو جائیں تب ہم ان سے بات کر لیں گے مونکو کی موم ہسپٹل سے گھر آتی ہیں تو مونکو ان سے پوچھتے ہیں کہ کارڈنگ کے بھائی کا مرڈر آپ نگلوائے تھا اس کی موم یہ سن کے حیران ہو جاتی ہیں مونکو نے بتاتی ہے کہ آلکس نے مرنے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس کی مرڈر کا آرڈر دیا تھا وہ ان کو آلکس کے ساتھ ان کے پیچھے دکھاتی ہے یہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت لوگ پیچھے لیتے تھے یہ ایک نورمل بات ہے لیکن میں نے یہ مرڈر نہیں کہوایا ان کی بات سن کبھی مونکو ان کا بشواس نہیں ہوتا کارڈنگ مونک سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہاری موم نے میرے بھائی کا مرڈر کہوایا تھا کیونکہ وہ تمہاری موم ہے اسے کہتا ہے کہ تم تو ہمیشہ سچ بولتی تھی تو آپ کیوں نہیں بول پا رہی مونکو اسے کہتا ہے کہ میں انویسٹیگیشن کے بعد تمہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس بات پر بشواس نہیں کارڈنگ کہتا ہے کہ میں خود تمہاری موم سے سننا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ مرڈر نہیں کہوایا تھا مونکو کارڈنگ کو لے کے اپنے گھر آتی ہے کارڈنگ اس کی موم سے کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی ان لیگل ایکٹویٹیز میں انوالف تھی جس سے میرا بھائی رپورٹ کرنے والا تھا لیکن آپ نے اس کا مرڈر پیوا دیا مونک کی موم کہتا ہے کہ میں انویسٹیگیشن فیس کے نکلے تیار ہوں کیونکہ میں نے اس کا مرڈر کوایا ہی نہیں تو مجھے کوئی ڈر بھی نہیں کارڈنگ مونک کو ایک رنگ دیتا ہے جسے دیکھیں مونک خوش ہونے کے بجائے رونے لگتی ہے اور کارڈنگ سے پوچھتے کہ تمہاری ساتھ بریک اپ کر رہے ہو وہ مونک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری فیملی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کارڈنگ مونک کو رنگ دیتا ہے اور اس کے فوہیڈ پر کس کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے گیلبرٹ مونک کی موم سے کہتا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوتی تب تک آپ اپنی پراپٹی کے سیار کے نام ٹرانسفر کرتے ہیں جسے مونک یا ڈیڈ کے نام پر اور یہ سنکہ موم اسے پر پستیار کروانے کا کہتی ہے گیلبرٹ مونک کے پاس اپنا موبائل پھول جاتا ہے گیلبرٹ کے موبائل پہ ایلکس کے نمبر سے کال آتی ہے تو مونک موم کے کہنے پہ وہ کال پک کر لیتی ہے دوسری طرف کارڈنگ تھا جو پولیس آفسر کے پاس تھا اور انہیں ایلکس کی کچھ چیزیں مل ہی تھی اسے انہوں نے ایلکس کے نمبر سے اس نمبر پہ کال کی جس نمبر پہ ایلکس نے باس لکھا ہوا تھا کارڈنگ مونک کی آواز سنکہ حیران ہوتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ گیلبرٹ کا موبائل ہے کارڈنگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری گیم گیلبرٹ کی ہے اور اسی نے اس کے بھائی کا مہدر کروایا ہے پولیس آفسر بھی ان کی باتیں سن رہا تھا وہ مونک کی مام سے ملنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ انہیں گیلبرٹ کی خلاف ثبوت اکٹے کرنے تھے مونک مام اور کارڈنگ پولیس آفسر سے ملنے کے لئے باہر جا رہے تھے لیکن گیلبرٹ انہیں روک لیتا ہے وہ مام کے ہاتھ میں بنا موبائل دیکھ لیتا ہے تو مونک اسے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس سب میں تمہارا ہاتھ تھا کارڈنگ کے بھائی کا مہدر تم نے کروایا تھا یہ سب سن کے گیلبرٹ کا نکال لیتا کہتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی چوئیس نہیں گیلبرٹ مونک کی مام کی کیر ٹیک اپنے ساتھ ملارکہ مونک کا مام کو اپنے ساتھ لی جاتا ہے کارڈنگ اور پولیس آفسر مونک کے گھر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گیلبرٹ انہیں گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گیا ہے باس پیجل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے باس جی کے گنڈے کارڈنگ کی گھر سے اس کے بچوں کو کٹناپ کر کے لے جاتے ہیں گیلبرٹ مونک اور مام کو وہیں لے جاتا ہے جہاں باس کی گنڈوں نے کارڈنگ کے بچوں کو رکھا ہوا تھا گیلبرٹ کارڈنگ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے بچے ہیں اگر تمہیں واپس دینا چاہتے تو پولیس سے ہیلپ مت لینا اور جیسا میں کہوں ویسا کرو کارڈنگ اس بیلڈنگ میں آتا ہے جہاں مونک اس کی مام اور بچوں کو کٹناپ کر کے رکھا گیا تھا کارڈنگ کو پتا چلتا ہے کہ مونک کو گیلبرٹ وہاں سے بھی لے گیا تھا مونک گیلبرٹ کو ہٹ کر کے وہاں سے بھاگ آتی ہے اور کارڈنگ باس کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا مونک وہاں آتی ہے تو کارڈنگ نیچے لٹکاوا تھا جس کو مونک اپنا ہاتھیں کے اوپر لانے کی کوشش کر رہی تھی تب تک گیلبرٹ بھی وہاں بہن جاتا ہے اور مونک کو مارتا ہے لیکن تب ہی مونک کی مام آتی ہے جو گیلبرٹ کو مونک سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے گیلبرٹ کے ہاتھ میں گن تھی جس سے فائر ہو جاتا ہے گولی سیدھی مام کو لگتا ہے مام وہاں وہی بھی مر جاتی ہے تب تک کارڈنگ بھی اوپر آ جاتا ہے اور گیلبرٹ سے فائٹ کر کے اسے گرا دیتا ہے کارڈنگ اس پر فائر کرنے لگتا ہے لیکن وہ سیدھ پولیس وہاں آ جاتی ہے اور کارڈنگ کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے وہ گیلبرٹ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ایک سال بعد کا زین دکھایا جاتا ہے جب مونک کی دوستوں سے بتاتی ہے کہ اس کی مام کے لوری نے ویڈیو میسج دیا ہے انہوں نے بچوں کے لئے سکولشپ فان انانانس کیا تھا اور اپنے گھر کا ایک پورشن بھی اس کے لئے دونیٹ کر دیا تھا مام نے یہ مونک کے لئے کیا تھا مونک نے بھی اپنی مام کے مشن کو آگے بھڑاتے ہوئے بچوں کا اپنے گھر پر پینٹنگ سے کھا دی تھی یہاں اس کے پاس کارڈنگ کے اڈاپٹڈ بچے بھی آتے تھے جن کے ساتھ مونک کافی خوش تھی کارڈنگ اور مونک کے زندگی میں سب ٹھیک ہونے کے بعد کارڈنگ اس سے پروپوز کہتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم اس سے شادی کروگی جس ان کے مونک خوش ہو کر ہاں گئی تھی دونوں حق کر لیتے ہیں اگلے سین میں مونک اور کارڈنگ کی شادی ہو جاتی ہے اور اس ہیپی انڈنگ کے ساتھ ہمارا سیزن انڈ جاتا ہے تھانک یو فر وانچنگ